شکوری مستلی نے بے شمار ویڈیوز کا اپلوڈ کی سب و شکم پر مسجم کبھی اس کو گالیاں دے کبھی اس کے پیچھے پھڑ اس نے اپلوڈ کی اور اس کے جواب میں میں نے ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کی جس کی اسے بھی اور اس کے چاہنے والوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی انہوں نے گالیاں بکھی جس کی مجھے کوئی پرواان نہیں تو ویڈیو کے نیچے کچھ لوگوں نے سیریس کومنٹ کیے اور انہوں نے مجھ سے ریفرنس مانگے کہ جو احادیث کا آپ ذکر کرتے ہیں اس کا ریفرنس کیا ہے تو ریفرنس دینے کو تو میں عربی کتب کی جو ہے وہ بھی ریفرنس دے سکتا ہوں بہت سی کتب احادیث میں وہ احادیث موجود ہیں لیکن میں اس کتاب کا حوالہ دوں گا جو آپ کی دسترس میں ہے اور مصنف نے جو ہے وہ احادیث کی کتابوں سے ہی اسے منتخب کر کے اور اپنی کتاب میں جو ہے وہ ان احادیث کو لکھا ہے تو حوالے کے لیے خادم حسین رضی صاحب جو ہیں وہ تو بریلوی ہیں لیکن میں ان کے اوپننڈ مکتبہ فکر دیوبندی مکتبہ فکر کی کتاب سے میں حوالہ پیش کرتا ہوں امید ہے کہ آپ جو ہے اس حوالے کو سمجھیں گے یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے سیرت الحبیب یہ نشرت تیب کی جو ہے وہ تسہیر لکھی گئی ہے یہ دیوبندیوں کی حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے سیرت الحبیب تسہیر نشرت تیب اختلیف حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تو یہ ان کے لکھی ہوئی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر جو ہے 159 اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 159 یہ اردو بزار سے جو ہے یہ آپ کو کتاب جو ہے مل جائے گی یہ ایچ ایم سید کمپنی عدب منزل پاکستان چوب کراچی سے یہ جو ہے یہ شائع ہوئی ہے اور اس میں میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک پورا باب باندھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محق سے زیادہ عمبر مش کیا اور کوئی خوشبون نہ تھی آپ کسی سے مصافحہ فرماتے تو تمام دن اس شخص کو مصافحہ کی خوشبون آتی رہتی اور کبھی کسی بچہ کے سارے پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبون کے سباب دوسرے بچوں میں پہچانا جاتا ایک بار آپ حضرت انس کے گھر میں سو رہے تھے آپ کو پسینہ آیا تو حضرت انس کی والدہ ایک شیش ہی لاکر آپ کے پسینہ کو جمع کرنے لگیں آپ نے اس بارے میں پوچھا انہوں نے ارس کیا کہ ہم اس کو اپنی خوشبون میں ملائیں گے یہ پسینہ سب سے اعلیٰ درجے کی خوشبون ہے تو اس کے میں یہ صفحہ چھوڑ کے آگے سے پڑھتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ سے جو میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو براز کے حوالے سے جو میں نے حدیث کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا تو اس کا عشب علی تھانوی صاحب نے بھی کتاب ایک سو ساٹھ نمبر صفحہ اسی کتاب میں نشرتیب میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا جاتے تو زمین پھٹ جاتی اور آپ کے بولو براز کو نگل جاتی اور اس جگہ نہائیت پکیزہ خوشبو آتی اسی لئے علماء آپ کے پشاپ پخانہ کے پاک ہونے کے قائل ہیں عبداللہ بن زبیر نے آپ کا خون جو پچھنے لگنے سے نکلا تھا پی لیا تھا اسی کا ذکر خادم حسین رزوی نے جو ہے وہ اپنی تقریر میں کیا تھا جو کہ منکرین حدیث کو جو ہے وہ ناغوار گزرا اور شکور مسلی کو بھی جو ہے یہ بڑا ناغوار گزرا کیونکہ شکور مسلی ٹائپ جو لوگ ہیں وہ نبی کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح ہم غلیز اور پلید ہیں مازلہ نبی بھی جو ہے وہ ہماری طرح مازلہ مازلہ سمہ مازلہ نکلے کفر کفر نباشد اور نبی جو ہے وہ طیب اور متیب ہوتے ہیں تو علماء آپ کے پشاپ پخانہ کے پاک ہونے کے قائل ہیں عبداللہ بن زبیر نے آپ کا خون جو پچھنے لگنے سے نکلا تھا پی لیا تھا اور مالک بن سنان نے یوم احد میں آپ کے زخم کا خون چوس لیا تھا آپ نے فرمایا اس کو کبھی دوزر کی آگ نہ لگے گی برکہ اور آپ کی خادمہ ام احمد نے آپ کا بول پی لیا تھا سو ان دونوں کو ایسا معلوم ہوا جیسے شیری نفیس پانی ہوتا ہے آپ قدرتی مختون نال کٹے ہوئے اور سلمہ لگے ہوئے پیدا ہوئے تھے امید ہے کہ آپ لوگ یوں ہے وہ اس حوالے کو سب لیے گی